بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ فقی کتابوں پر اور فقہا پر اس طرح کیچڑ اچھالتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر گندے مسائل ہیں فوشکاری ہیں غلازہ سے بھری ہوئی ہیں اس طرح کے مسائل سے فقہ حنفیہ ہی میں نہیں جتنی بھی فقی کتابیں ہیں اور جس مکتبے فکر کی ہوں احنافوں یا اہل حدیث سب کی فقی کتابوں میں اس طرح کے مسائل ملتے ہیں بلکہ اگر آپ مجھ پہ غستاخی کا لیبل نہ لگا ہے تھوڑا تدبر سے کاملے تو آپ محسوس کریں گے کہ احادیث کے اندر بھی اس طرح کے مسائل ملتے ہیں میں نے چند احادیث کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے تفسیر کی کتابوں میں بھی اس طرح کے مسائل ملتے ہیں تو اس طرح کے مسائل کا کسی کتاب میں ہونا یہ کوئی غلازت نہیں ہے اس کتاب کے مسننف کے لئے کوئی بہائیائی یا کوئی فوش کلامی نہیں ہے یہ تو عوامی ایک ضرورت ہے عوام میں کوئی انسان کبھی کبھی اخلاقی اعتباسی اتنا گر جاتا ہے کوئی ویسی حرکت کرتا ہے بعد میں پشتاوے پر اس کا حل چاہیے ہوتا ہے اب اگر وہ شرم محسوس کرے اور کسی سے بتائیں تو اس کا حل ملے گا نہیں اس لئے کہ ہر چیز کا حل صرف توبہ نہیں ہے کچھ چیزوں میں کچھ فارملٹیاں بھی رہتی ہیں اب اگر وہ شرم محسوس کرے اور کسی سے کہے گا نہیں تو حل ملے گا نہیں اور اگر وہ علماء سے کہہ دے پھر علماء اس سے اس کا جواب نہ بتائیں یہ سمجھ کر کے کہ یہ فوش کلامی ہو جائے گی بے حیائی ہو جائے گی پھر تو عوام اس طرح کے مسائل میں لا مذہب رہے گی یہ تو ان کتابوں کا اور ان فقہہ کا ہم پر احسان ہے کہ یہ اپنے اوپر یہ الزام سہتے رہے کہ ہم جیسے لوگ ان کی کتابوں کو غلازت سے برا ہوا کہہ دیں ہم جیسے لوگ ان فقہہ کو یہ کہہ دیں کہ یہ فوش کلامی کر رہے ہیں یہ الزام انہوں نے سہ لیا لیکن ہمیں شریح حل بتلا دیا ان مسائل کے اندر ان احادیث کو دیکھنے سے پہلے ہم ایک مثال کو سمجھتے ہیں چند سال پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ بیٹی اپنے باپ سے تھوڑا فاصلہ رکھے بھائی سے ذرا سلیقی کے ساتھ رہے چاچا سے کچھ دور ہی بنا ہے تو کہا جاتا کہ دیکھیں کتنے گندے ذہن کے ہیں باپ بیٹی میں بھائی بہن میں چاچا بتیج میں اس طرح کے مسائل پیدا کر رہے ہیں لیکن یہی بات ہے وقت کی ضرورت ہیں اور یہی چیز آج صحیح معلوم ہوتی ہے چند دن پہلے ایک نوجوان نے چاچا بتیجے کہ پردے کے ساتھ میں مجھے ایک میسیج بھیجی میرے پاس موجود ہیں کہ پردہ کر لینا چاہے چاچا کے سامنے یعنی میں نے کہا نہیں کر لینا چاہے چاچا ہے تو غیر محرم تو ہے نہیں اس پر ان کا کیانا تھا جی آج میں اس بات سے متفق نہیں ہوں آج کے حالات ویسے نہیں ہیں مسئلہ کیا وہ اپنی جگہ لیکن حالات اب اس طرح کیا ہیں آئے دن ہمارے پاس باپ بیٹی کے بھائی بہن کے اور بہو اور سسر کے تو بلکل عام ہو چکے ہیں جب اس طرح کے مسائل ہے تو ان کا حل بتلانا کون سی غلازت ہے ان کا حل بتلانا کون سی بے حیائی ہے یہ تو وقت کی ضرورت ہے لہٰذا فقہی کتابوں میں اس طرح کے جو مسائل چاہے وہ انسانوں سے متعلق ملتے ہوں چوپائیوں سے متعلق ملتے ہوں اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ عوام میں پیدا ہو چکے ہیں وہ انہی مسائل کا حل ہیں اسی لئے مل جاتے ہیں اس سسر میں آہناف کی جو کتابیں پیش کی جاتے ہیں ہدایہ دوری مختار فتاوہ قاضی خلن اور آہناف اہل حدیث مکتب فکر کی جن کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں اس میں سر فہرست نزول العبرار فتاوہ نظیریا مولانا خانہ علام نصری علی رامہ ان کے فتاوے ہیں لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کا ہونا تو ان کی کتابوں میں کوئی غلازت اور اس طرح کے مسائل کا ہونا ان کی کتابوں کے لئے بھی کوئی عیب نہیں یہ ضرورت ہے عوام وقت کی ضرورت ہے ان حضرات کے دور میں بھی تو عوام میں اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہوں گے یا اپنے تفققوں سے انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اس طرح کے مسائل آئندہ چل کر پیدا ہو سکتے تو پیش گئے ان کا حل بتلا دیں لہذا ان مسائل کے حل کو وقت کی ضرورت کو بے حیائی سمجھنا گندگی سمجھے خود ایک گندگی ہے آپ دیکھیں گے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سے صحابہ جاتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا لیکن ہمیں شرم محسوس ہوتی ہیں حضرت عاشر کہتے ہیں میں تمہاری ماں ہوں اور ان اللہ لا يستحی من الحق اس آیت سے ان کو آمادہ کرتے ہیں کہ آپ اسے مسئلہ پوچھ لیں شرم محسوس نہ کریں لہذا اس سے بے حیائی سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں اگر اس چیز کو سمجھا جائے تو پھر یہ لڑائی یہی پہ ختم ہو جائے کہ ان کی کتابوں میں گندے مسائل ہیں ان کی کتابوں میں گندے مسائل ہیں اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ پھر اپنوں کے انکار کی نوبت نہیں آئے گی ورنہ اہلی حدیث مکتب فکر جب ان کے سامنے یہ کتابیں اور ان علماء کو رکھا جاتا فوراں وہ ان کا انکار کر دیتے کہ یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں یہ ہمارے علماء نہیں ہیں یقین جانے ایشا کے اندر اور خاصتا ہندوستان کے اندر اہلی حدیث مکتب فکر کی جو علمی خدمات یا علمی زخیرہ وہ صرف یہی حضرات ہیں اگر ان کو آپ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں گے تو آپ کے دامن میں کچھ بچے گا نہیں میں مختصر کر دوں جو حدیثیں میں نے پیش کی تھی ان میں سب سے پہلے حدیث حدیث سیلہ ہے مخاری نے بھی اس کی تخریش کی ہے مشہور حدیث ہے اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ دیکھیں یہ صحابیہ کیسے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے شعور کی شرمگاہ کی کیفت کو بیان کر رہی ہیں اور مثال سے بتلا رہی ہیں میں اس کا ترجمہ بتا دوں گا اگر میں تفصیل میں جاؤں تو شاید مجھے بھی کہا جا دیکھیں کتنا متویز ہیں میں اس سے وہی بتا دوں جو ان کے مفہو جو الفاظ مختصر تفصیل آپ کتابوں کے اندر دیکھیں حضرت مارجزہ ان کے حدیث میں دیکھیں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو کہتے ہیں شاید آپ نے قبلتا اور لمستا اور نظرتا حدیث خزیمہ دیکھیں اس میں وہ فرماتے ہیں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان اللہ لا يستحیم الحق لا تعتن نسا فی آجاز ہنہ حدیث التقائی خطانائن کو دیکھیں ابن تیمیار الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم قرآن کریم کی یہ آیت ہے ابن قیم علیہ وسلم اس کے تحت میں انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے تحت میں انہوں نے جو حدیث پیش کی ہیں آپ اس کے الفاظ پر بھی غور کریں تو دیکھیں کہیں نہیں کہیں اس طرح کے مسائل آپ کو ہر جگہ ملیں گے یہ مسائل ہونا یہ تو چونکہ عوامی ضرورت ہیں اگر ان کو بیان نہ کیا جائے تو پھر تو آدھے سے زیادہ کہہ دیجئے کہ مسائل میں آپ کو لا مذہب رہنا پڑتا آدھے سے زیادہ مسائل سے آپ کو شریع نمائندگی نہیں مل پاتی اس سے غلازت نہ سمجھا جائے اس چیز کے حقیقت کو